ترم ابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیو ان اللہ قرأتا ہا و یعسین قبل ان یخلق السماوات والارض بیالف عامل فلما سمعت الملائکہ قالت الملائکہ توبا لئمتی انزلها سنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیو زمین و آسمان جے پیدا کرن خاگ میں زمین پیدا تھلنا ہویا آسمان پیدا تھلنا ہویا سج پیدا تھلنا ہویا چندر پیدا تھلنا ہویا ستارہ پیدا تھلنا ہویا سیارہ پیدا تھلنا ہویا حیوانات پیدا تھلنا ہویا جمادات پیدا تھلنا ہویا شجرات پیدا تھلنا ہویا حجرات پیدا تھلنا ہویا کائنات جے خلقنکان ایک ہزار سال اگمیں اللہ سائیں پہنچے کلام مقدس قرآن مجید جیت لاوت کندے فرمائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا عليکا القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یوشا تنسیلا ممن خلق الارد والسماوات العلا الرحمن علی الارش استوار قائلات جے خلقن کا ایک ہزار سالگ میں اللہ صحیح پہنچے قلام مقدس قرآن مجید جیت اللہ ودکند فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی سرات مستقیم تنسیل اللہ عزیز الرحیم لتنزر قوم ما انزر آباؤہما فہم غافلون قائنات جے خلقن کا ایک ہزار سالگ میں اللہ صحیح سورہ تاہین سورہ یاسین جی تلاوت کیا تلاوت کرنواری ذات اللہ جیے بدنواری جماعت پاک باز ملائکن جیے جنہیں ملائکن اللہ جے قدرت جے زبان مبارک ما سورہ تاہین سورہ یاسین جی تلاوت بدیا ملائکہ بے اختیار تھی کرے چون تھا توبا لی امتی انزلوہ زالیہ وڈی خوش قسمت آئیوہ امت جہن دے ہی قرآن وڈی خوش قسمت آئیوہ امت جہن دے ہی قرآن نازل تھی دو توبا لی امتی انزلوہ کی تاملو بہازہ وڈی خوش قسمت آئیوہ امت جہن دے ہی قرآن نازل تتکلما بہازہ وڈی خوش قسمت آئیوہ امت جہن دے ہی قرآن نازل تھی دو جھنجے کرے مال میں برکت نہیں جھنجے کرے گھر میں سکون نہیں جھنجے کرے اولاد نہ فرمانا تلین رب فرمائیو ومن اعرزان ذکریہ فإن لہو معیشت زنکا ونحشر ہو ونحشر ہو یوم القیامت اعما قال رب لمحشر تنی اعما وقد قلت بصیرا قال قذالک اتت کا آیاتنا فنسیتہا وقذالک اليوم تنسا اللہ فرمائے اے موجبالا جے کرمہ اللہ جے قرآن کا مہموڑی دے جے کرمہ اللہ جے قرآن کے پٹھی دی دے دنیا جو عذاب رب تو فرمائے فإن لہو معیشت زنکا دنیا جی معیشت تنگ کرے جھنی دو مائے دنیا جی زندگی اما سکون ختم کرے جھنی دو مائے مال میں برکت ختم کرے جھنی دو مائے سو سو اکر جو مالکوں دو پر پورت نہ ہیں پیٹرول پن پن جو مالکوں دو پر پوری نہ ہیں زندگی اما سکون نہ ہیں وڈے خان وڈو مالدار جی سی تائین انڈر جی گوری نہ ہیں کھائیں دو ایسی تائین آرام ہے سکون نہ ہیں دو پر جے کو بنو اللہ جے قرآن سانتل لگائے تو جے کو مدرسے میں وئی کرے قرآن جی تلاوت کرے تو دھر میں وی کرے قرآن جی تلاوت کرے تو گفازار میں وی کرے یاد قرآن جی تلاوت کرے تو انھ جی زندگیہ میں رب سکون ڈائی چھڑی ہوا مادر سوارن کے رب سکون ڈائی چھڑی ہوا مال میں برکت ڈائی چھڑی ہوا رب تو فرمائے اے موجبانہ جے قریم اللہ جے قرآن کے پٹھیڈی دے فَإِنَّ لَهُمْ عَيِشَةَ زَنَّقَا عَيشَةَ تَنگ کرے چلی دو مائے گزر سفر تنگ کرے چلی دو مائے زندگی ماں سکون ختم کرے چلی دو مائے بیو عذاب آخرت جو رب تو فرمائے ونح شروع يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اے موجا بانا جے قرآن اللہ جے قرآن کے پُٹھی دیں محشر جے میدان میں اندھو کرے اتھاریں دو مائے جنہیں محشر جے میدان میں انہیں یہ بانے کے اندھویں نابین کرے اتھارے ہوئے دو اللہ جی بارگاہ میں ارض کا دو رب لیمہ شرطنی آمَا وَقَدْ قُزَانَتُ بَسِیْرَا اے موجا اللہ دنیا میں ترشے دسندو امان دنیا میں ابی اممہ کے دسندو امان دنیا میں ترسال کے دسندو امان دنیا میں تر بارن کے دسندو امان دنیا میں تر بھائرن کے دسندو امان دنیا میں تر مٹن مائٹن کے دسندو امان دنیا میں تر دوستن عبابن کے دسندو امان رب لیمہ شرطنی آمہ اے موجہ اللہ ہانے موں کے اندھو کرے چھا جے کرے اتھارے ہوئے اللہ جے طرفان اعلان دھیں دو قال قزال کا عقد کا آیا تونا اے موجہ بانا توڑے مجھو قرآن آئے ہو قرآن جوں آیا تو آئے ہو فنسی تہا تو نکے بسارے چھڑے ہو تو نکے بھلائے چھڑے ہو تو نکے پٹھی ڈائی چھڑے وقالالی کلیو میں تنسا اجا سانتہ توکے بھلائے چھڑے ہو اجا سانتہ توکے بھلائے چھڑے ہو اللہ صحیح ملائکن کے فرمائے دو اوہ ملائکو اے کے اوندے موں پر جہنم میں ونی کرے اچھلائے ہو مسلمانوں جے طرف تھی سگے پانے بھی قرآن مجید پڑھاؤں پہنجے بچن کے بھی پڑھائیوں چھوٹا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمائے ہو اے موجہ امتی ہو جے کو ابھی موجہ امتی پہنجی اولاد کے پٹھو جیس یا نیانی قرآن مجید ناظران تو پڑھائے اللہ صحیح نجے ابھی اب ماجہ سغیرہ کنوں معاف تو اے محبوب فرمائے جے کو موجہ امتی پہنجی اولاد کے قرآن مجید یاد کرائے تو جنہیں محشر جو میدان تھیں دو انہیں یا یاد کرنوارے جے ابھی امہ کے اللہ جی بارگاہ میں پیروٹوکولہ ساہیں سازھیں کرام ساں پیشک 있다고یں دو انہ جے ابھی امہ جے آدوب انہاں بھی اماں جے آدھو بھی ملائے کاؤں دا پویاں بھی ملائے کاؤں دا سجے بھی ملائے کاؤں دا کھبے بھی ملائے کاؤں دا پیروٹو کو لیں زادل سان اللہ کا میں پیش کرویں دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں یہ قرآن وارے جے اب بھی اماں جے چہرے میں اللہ سن ایڑو تا نور پیدا فرمائیں دو انہاں جے چہرے میں اے ڈی روشنیوں دی جے کا دنیا جے چوڑیے جے چندر میں بھی روشنی مسلمانوں چہتروں تھیں سگے پانہ بھی قرآن مجید پڑھو پانچے بچن کے بھی پڑھائیں تڑھیں رب فرمائے ولقد یسرنا القرآن لزکر فحل میں مدکرہ اللہ تو فرمائے موجہ بالا قرآن مجید آسان کرے آسان کرے آہے کوئی مسلمان جگو حتمتے کرے چاہتا موکہ انگریزی جگو کتاب یاد کتاب دا پرے جید والا کتاب دا لگے دو دن رمی آئے والے ہیں سبان اللہ بیٹھ رہے تھا جوہا جوہاں سبان اللہ بیٹھ رہے تھا جوہاں سبان اللہ بیٹھ رہے تھا جوہاں انہ کے ماں ہی سمجھا جوہاں تجھے کو مانو قرآن مجید رب دا فرمائے ماتاں کے قرآن مجید آسان کرے انگریزی جو کتاب سجوت پرے جید والا دہیں جے انگریزی جے کتاب جو پیریں یا بیوں سبقا جن جو انوان آئے فورٹین قائم صاف محمد علی جناب قائد یا دا منجا چوڑا نکتہ انہ تے بھی علاہ کے طرح مانو بھیرا دین دائیں آزان پانا بھیرا دین نہ دے یاد کو دے آسان جی پہن جی سندھی بولیا سندھی ہے جو کتاب کہیں گے یاد ہے دہیں جی سندھی ہے کے چلیز پنچیں جی سندھی ہے کے چلیز پیریں کے سندھی ہے جو کہیں گے کتاب یاد ہے پر ہی قرآن جو موجز ہوا رب دا فرمائے آسان قرآن آسان کرے گی فرمائیں والا قدی اثرنا اللہ دا فرمائے آسان آسان کیا ہوا سولو کرے دنو آ القرآن اے موجابانا سٹھ سال جو کڑو تھی وہاں پڑھ دیں تنیں بھی آسان لگا دیں ننڈو بار چین سالنجو پنجن سالنجو تو تیواری بولی پہوگا لائے ابتو سبتو پہوگا لائے پر چھکڑیں کائی دو پڑھائیں شروع کرے آسانی آسان قرآن دو پڑھ دو ویندو آسانی آسان قرآن پڑھ دو ویندو چھوتا رب دو فرمائے والا قدی اثرنا القرآن قرآن لسوکر فحلم مدکر اللہ تو فرمائے موجابانا قرآن مجید آسان قیوци میں پڑھن جیلائے قرآن آسان قیوци میں س کر جلائے قرآن آسان قیو اس آسان قیو tea میں نے سید جلائے قرآن آسان قیو Complex مئن خیرخواہ جلائے رب تو فرمائے فحل ممدکر آہے کوئی نیا قرآن کے پڑھنے وارو زندگی گزارنوارو دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب تحشر میں بھی کامیاب کر 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 tempting تنی رب فرمائے 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 اب بھی اممہ جی فرما برداری کہیں پھلنا اسابہ کتاب جی جنت میں داخل کہوے دو ماں پہنچے طرفوں گا لنا پہو کہیا امام الانبیاء خاتم اللہ بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو ترمیدی شریف جلد سانی جی حدیث پہو بیان کہیا محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو ہکڑو موجو امتی ہو آئے جے کو کل میں پڑھنا کھاں بعد میں پنج وقت باب نیسانی ماد پہو پڑے رمضان جا روزہ پہو رکے جانی مالی عبادت پہو کرے کولی فیلی عبادت پہو کرے پر اب بھی امم جو نہ فرمایو محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو اب بھی امم جو نہ فرمایو جہنم میں و جن خانی ماد کون بچائیں دس رمضان جا روزہ کون بچائیں دس زکاة کون بچائیں دس صدقویں خیراتوں کون بچائیں دس حج عمرہ کون بچائیں دس مصافر خانہ کون بچائیں دس خلائی کم کون بچائیں دس جے کریں ابی اممہ جو نہ فرمالا بلنائی صاحب کتاب جے جہنم میں داخل قیوے دو محبوب فرمائیو بیامو جو امتی ہوا جے کو کل میں پانکا بعد میں نماز میں سستی بیو کرے رمضان جے روزن میں سستی بیو کرے نکہ جانی عبادت بیو کرے نکہ مالی عبادت بیو کرے نکہ کولی عبادت بیو کرے نقافل عبادت کو کرے پر ابی اممہ جو فرما بردار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ابی اممہ جو فرما بردار ضرور جنت میں دا تنی رب فرمائے وقزا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہ و بالوالدین احشانا اما یبلغن عیندکل کبر احدوما اوکلاوما فلا تکلوما اوف ولا تنہروما وقلوما قول کریما وقفدو اللہما جناح الظل من الروحما وقروا برحموما رب رحموما کما رب یعنی صغیرا اللہ دو فرمائے مجابالا پیر نمبرت حکومیو دو کہیں آئیں تھا عبادت تصرف ماللہ عبادت کہیں جو حقا زمین جو مالک کہہ رہے ہیں آسمان جو مالک کہہ رہے ہیں سجھیں چندر جو مالک کہہ رہے ہیں انسان جو مالک کہہ رہے ہیں یا خلقما یا شاہ یا حب لما یا شاہ این آسا وللہ خزائن السماوات والارد لہو ما فی سماوات وما فی الارد اللہ دو فرمائے اسمان میں جھکے خزانائیں انہیں جو مالک اللہ رب تو فرمائے مجابانا جدی خالق ماں اللہ رازق اللہ مالک اللہ حاجت رواہو مشکل کو شاہو عالم الغیبو حاضر ناظرو مختار قلو رب تو فرمائے وقضا رب کا اللہ تعبدو اللہ اللہ تو فرمائے مجابانا عبادت ابھی صرف 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 اللہ جی کبھی اللہ بھی صرف اگدے فرمائیں وابل والدین احسانا اے مجابانا بے نمبرت حکم تھو کہیں آئیں اب پہ اممہ سان سنو سلوک کا جان اب پہ اممہ جی خدمت کا جان اب پہ اممہ جی فرمائے برداری کا جان فاز کرے رب تو فرمائے اممہ یبلغن عیندکل کبرا احدوما اوکلاوما اے مجابانا اب وہ اممہ بی یبلنما اکڑو جے کریں پوڑاتا تھی رب تو فرمائے اممہ یبلغن عیندکل کبرا اب وہ مجنے پوڑاتا تھی وہ جے کریں ایڑے کس مجی گا لکل یہ کہتو جی تبیت ہے کہ ناگوار لگے فلا تک اللہ اممہ رب تو فرمائے جنہیں پوڑاتا چھوٹا جیسی تھائیں اب وہ اممہ جوان اولاد جی انگلم 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 حتیٰ کہ گناہ جو کم ہوگی کریں کئے مسلمان کہاں پوچھا کر رہے لانہ تا جو لکڑو انٹینہ چھا جے کریں جنہیں پنٹر انگل کہوا لانہ تا جو کھارو چھا جے کریں چیزیں دھی انگل تو جیسی تا ہی اب بی اممہ جی جسم میں طاقت ہوں دیا اولاد جی خدمت رب تو فرما اے مو جا بانا جنہیں تو جی خدمت جو خدمت جی سرورت ہوئی اب بی اممہ تو جی خدمت کیا ہانے جنہیں بھائی پوڑا پیا تھے نا وہ ایڑے کشم جی گالے کندہ جے کا تو جی تب یہ تک نا گوار لگا دی تو جی تب یہ تک نوانا دی رب تو فرما فلا تا کل لہو محاف اب بی اممہ کے دھکوان تا پرے جی گالا اب بی اممہ کے لچھن تا پرے جی گالا اب بی اممہ کے دھکوڑی تا پرے جی گالا رب تو فرما فلا تا کل لہو محاف اے مو جا بانا اب بی اممہ کے افو بھی نہ چاہ جان ولا تنہ رونا اب بی اممہ کے چھنک بھی نہ دے جان وقف ذلہو محاف جنہ حسل من الرحمن پائیں جا پاسو اب بی اممہ تے استعمال نہ کھ جان پیارا بھرے انداز میں شفقتوار انداز میں پہنچے پاسو ان کے اب بی اممہ جے آلو متھے کرے نہ گھوم جان انہیں پاسو ان کے ایٹھ رکھ جان حتہ بدھی کرے بابے جے آلو بے جان وقل لہوما قول کریما اب بی اممہ سان رملا جے میں گالائے جان پیارا بھرے انداز میں گالائے جان محبت برے انداز میں گالائے جان وقل رب رحم ہما کمار بیان سغیرہ اے مجابان سجی سندگی اب بی اممہ جی خدمت کر سجی سندگی اب بی اممہ جو چوٹ سجی سندگی اب بی اممہ جی فرما برداری کر سجی سندگی خدمت کرن کھاں پہد میں متان تو کہ یو خیال ہوئی تا اب بی اممہ جی خدمت جو حق آدھا کرے سجی اللہ فرمائے تو اب بی اممہ جی خدمت جو حق آدھا نہ تو کرے سگی ماں رب کون ویٹھو دو گھران دو کر رب رحم ہما کمار رب یعنی سغیرہ اے موج اللہ مو کون جی تری خدمت تھی سگیا ماں اب بی اممہ جی خدمت کہیا جی ترو موج مطائن جو حق آئے وہ حق کو تعدان تو کرے سگا اے موج اللہ جی بچپن میں موج سبال کیوئے موج تربیت کیوئے موج سرسی کرنی جو انتظام کیا موج خادے پیتے جو انتظام کیا موج لٹے کپڑے جو انتظام کیا موج بستر وغیرہ جو انتظام کیا اے موج اللہ تو بین جی حال جی مطور فرما اے موج اللہ جی کرنی موج اب امہ تو دے پہچی چکائیں اے رحم ہم اے رحم ہم اے موج اللہ تم موج اب امہ جی حال جی مطور اللہ سن تو کہ موج اب امہ جی فرما برداری زکاری محبوب صل اللہ علیہ وسلم لین تو جن فرمائیو اے موج امہ دیا اب امہ کے نر جائجو اب امہ کے نئی زائجو فرمائیو سلا ستن لات رد دعوت دعوت الوال دی اللہ ولدی محبوب صل اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو اللہ سن رے دعو رب 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 انہ نمہ ہکڑی دعو دعوت الوال دی اللہ جان امہ اولاد جلائے دعا پھر رد آئے اہیں جن اب امہ اولاد جلائے بد دعا تھا کر وہ عبر رد آئے اب امہ کان دعا گھرائیو نا اب امہ کان دعا گھرائیو نا اب امہ کان دعا بھ دعا گرائن اما دعا کر بابا دعا کر یا دل سان کو نہ گراندائی اببے جی ایڑی خدمت کر اما جی ایڑی خدمت کر جو اوے دل سان تو خدمت دعا مسلمانوں جے کریں دنیا میں اببے اما جی نافرمانی کریں تا اللہ جو ایک دستور جے کریں دنیا میں نافرمانی کئی سے جیسی تاہی ان نافرمانی جی سزا دنیا میں ناہے ملندی سیدھائی موت بنا ہے اببے اما جی نافرمانی جی سزا جیسی تاہی دنیا میں ناہے ملندی سیدھائی موت بنا ہے ایک دو شخص ہو جائے پینجے پی کے گرے بان کاؤں وردے گرے بان کاؤں وردے گیلین دو پہ ونیے پوٹر گیلین دو تو ونیے بابو کئی لبو تو ونیے جی جو بندہ تے پوت آدھ بابے جیس پوٹر آگتے نافتے جا پوٹر تکڑ میں تو کڑیو بابا گھر رکھو اچھی گیلین دو خاموشی ساں گی لبو پہ ونیے آنے بندہ تے وڑی داں گئے اچھا سبب پیچھے پوٹر جیہاں تو مکھے گرے بان میں وردو مکھے بھی پہنجی جوانی یاد اتائی ماں سمجھی گئے اس طب مکھے پہنجو جی کو ماں عمل بابے ساں کہو نجی سدا پہ پہنجو کی تو پہو لوڑیاں انہی جگہ تو ماں پہنجی پیوکے گرے بان کاؤں گردے اے پہنجے پیوکے نے یہ بندہ تائیں گہلے آئے ہوئے تو تو ساں بھلائی تو کہاں ہیں اے رب جو تو اٹل فیصلو آئے کما تو دینو تو دانو جڑی کرنی تیڑی بھرنی تو جو پٹر بے ایسی تائیں تو کہ ضرور گہلی دوئی تو ساں بھلائی تو کہاں ہیں اگتے نبتو تاکہ تو جو پٹر توکے اگتے نبتو مسلمانو جیترو تھی سکے نوجوانو اللہ جو واسطہ تو اب بھی اممہ کہتے ہیں تمہارز کہیں ہی قرآن مجید تو کہ موں کے اللہ جا بھی حقہ بدائے تو رسول جا حقہ تو بدائے اب بھی امم جا حقہ پہ بدائے ہی قرآن تو کہ موں کے اولاد جا حقہ پہ بدائے مٹن مائٹرن جا حقہ پہ بدائے پاڑے وارن جا حقہ پہ بدائے مسلمان جا بھی حقہ پہ بدائے بھی حیثیت انسان انسان ذات جا بھی حقہ پہ بدائے جانورن پکی پرندہ جا بھی حقہ دا عظم کرنے انشاءاللہ پانے بھی قرآن مجید پڑھنے دا سے پہنچے بچن کے بھی پڑھنے دا سے مہجے کوچھ ام اللہ سے منظور و مقبول فرمائے قرآن مجید پڑھنے ایونے جے متان عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ